تو نمازکار دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آر بی ایسی آن لائن کلاسج میں جیسا کی مارننگ میں آپ نے آٹھ بجے پیپر جو دیا تھا اس کا ریجلٹ جاری کر دیا گیا ہے تو بہت سارے بچوں نے پیپر دیکھنے دینے کے لیے بہت سارا اچھا دیکھا گیا اور بہت سارے جنہوں نے پیپر دیا لیکن کچھ ایک بچے اس سے پیچھے بھی رہ گئے ان کو یاد نہیں تھا یا پیپر میاری اور دکت کی وجہ سے کچھ بچے پیپر نہیں دے فائے تو آج جو ریجلٹ ہے وہ اس پرکار ہے سب سے جو پہلا استان pat کیا ہے وہ ہے حریض لے کا باد میر سے انہوں نے پچیس منسے پچیس ان پرابت کیا ہیں دوسرا جو ہے وہ ہے انٹہ جو جالہور سے ہیں اور جنہوں نے 22 Nous پرابت کی ہے پتچیس منسے اور تیسرا نمبر ہے وہ ہے مہتسینی جنہوں نے جن جنو سے ہیں اور 22 комп کیحرائی اس بے پچیس منسے تو یہ تھے بیسٹ جنہوں نے اپنے ٹاپ پر ریجلٹ کو رکھا ہے اس کے بعد میں آپ اپنے نمبر ہے وہ اس لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں سبھی بچے اپنی اپنی نمبر دیکھ لیں کتے نمبر آئے ہیں آپ کے تو آپ اس طرح سے نمبر دیکھ کر ان کو پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ آپ کی ڈیٹ اس کے بعد میں یہ نمبر ہے ٹونٹی فائیو میں سے جاؤ آپ کے نمبر پہلے لکھے گئے جیسے اٹھارا نمبر ہے پچیس میں سے اس طرح سے ہی نمبر بتائے گئے ہیں تو آپ اپنا نام دیکھ لیں آپ کے کتے نمبر آئے ہیں اور کتے میں سے اور آپ کو کتنی تیاری ہے ابھی اور کتنی تیاری کرنے کی اور ضرورت ہے تو آپ اپنا result یہاں سے دیکھ لیں کتے نمبر آئے ہیں ہمارا کی کچھ بچوں کو دکت ہوئی تھی اپنا پیپر سممیٹ نہیں کر پائے گے کچھ سکوا فوٹو اپ لوڈ نہیں ہو رہا تھا کئیوں کا اوپن ہی نہیں ہو رہا تھا لنگ تو حالانکہ وہ دکتیں آئی تھی کئیوں کا نیٹس لو ہونے کے کارن بھی ایسی دکتیں آتی ہے اگر آپ کا نیٹ پروپر نہیں چلنا ہے تو بھی دکت آتی ہے تو اس کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اچھی طرح آپ کے فون میں نیٹ پروپر ہونا چاہیے اور اگر آپ یہ پیپر نہیں دے پائے تو نیکسٹ جو پیپر ہیں وہ ٹائم ٹیبل آپ دیکھ لیں اس کے اکورڈنگ آپ کو پیپر دینا ہے تو آپ اس میں سے اپنا نام دیکھ سکتے ہیں کہاں سے آپ اگر مالو آپ کو اگر مالو کوئی نام سیم ہے تو اپنی جی میل آئی ڈی سے چیک کر سکتے ہیں آپ جو جی میل لگوائی لگائی تھی آپ نے پیپر دیتے ہوئے تو یہ تھے اس کے ریجلٹ جو ہے نمبر دیکھ سکتے ہیں کچھ بچوں کی تیاری کے اور ضرورت ہے ابھی بہت زیادہ تیاری کی ضرورت ہے جو ایکسٹر ٹائم ملا ہے وہ صحیح طریقے سے اپیوگ کر کے آپ اس کو اچھی تیاری کر سکتے ہیں تو آپ کو اب کی بار پیپر جو نیکسٹ رونے والا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں چینل یوٹیوب چینل پر جا کر اس چینل کے مادیم سے اپنے کمیونٹی ٹیم میں جا کر آپ جو نیکسٹ روی جو ویک ہے اس ویک میں چل رہے ٹیسٹ کی سیریز کا جو کون کون سے ٹیسٹ کب کب ہے ان کا کیا کس لیبس ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کل کا جو نیکسٹ ٹیسٹ ہونے والا ہے وہ آپ کا ہندی کا ہے تو پیچھے نہیں رہنا ہے اپنا بیسٹ دینا ہے اور امانداری سے ٹیسٹ دینا ہے بہت سارے بچوں نے یہاں پر جو اپنے ٹیسٹ کے لیے جو اسکول کی کاپی یا پھر اپنی نوٹ بک تھی اس میں سے یا پھر اپنی نوٹس بنا رکھے تو اس میں سے فوٹو کھینچ کے بے جا ہے تو یہاں پر ان کے نوٹ نام نوٹ کر رہے کر رہے ہیں اگر ایک دو بار اگر کوئی گلتی کرتا ہے تو پھر اس کو بلوک کر دیا جائے گا وہ ٹیسٹ نہیں دے پائے گا تو آپ اگر ریگولر ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں اپنی تیاری کو بہتر بنانا چاہتے ہیں بہترین بنانا چاہتے ہیں تو ایمانداری سے آپ کو ٹیسٹ دینے ہیں اور آپ کو سبھی ٹیسٹ اس طرح سے دینے ہیں کہ آپ ایمانداری سے اپنی جیسے اگزام ہول میں پریشہ دیتے ہیں اسی طرح دینا ہے کوئی بھی آپ کو کتاب کے اندر سے ایمیج اپلوڈ نہیں کرنی ہے کوئی بھی پہلے کیاوے پرسن سے اپلوڈ نہیں کرنا ہے اب کی بار آپ کو دھیان رکھنا ہے جو کیوسن ہے اس کا آنسر نمبر لگا کر یہ آپ دیں گے اگر مالو آپ نے فیفت نمبر کا کیوسن کا آنسر دیا ہے تو اس کا آنسر نمبر فیفت لگائیں گے جب آپ اسکرین کے اوپر فوٹو کھیج کے بیجیں گے یعنی پرسن کا اتر نمبر آپ کا پروپر لگا ہوگا وہی آنسر چیک ہوگا باقی آنسر چیک نہیں ہوں گے اب کی بار ٹیسٹ کے اندر دھیان رکھنا ہے اچھی طرح اس بات کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو مال مالو دس نمبر پرسن کا اتر دے رہے تو اتر نمبر آپ دس لگا دیں وہاں پر آپ اتر نمبر دس لگا کر ہی کریں تاکہ آپ چیک کرنے میں دکت ہو اور ہم ہی یہ پتا چلے کہ ویسے تو ہم نے اس ٹیسٹ میں بھی اگر آپ نے فوٹو کوپی سے یا پہلے سے بھیجا ہے تو ہم نے اس کا نمبر نہیں دیا ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو نمبر نہیں ملیں گے آپ کو اگر آپ کو ایمانداری سے آپ دے سکتے ہیں تب ہی دیں نہیں تو آپ اس ٹیسٹ کو اسکپ کر سکتے ہیں چھوڑ سکتے ہیں آپ اپنی تیاری جیسے کر رہے تھے ویسے ہی کریں تو آپ اپنی تیاری کو اور بہتر بنائیں اسی طرح پیپر کی تیاری کریں اور اپنا بیسٹ نمبر لانے کی کوشش کریں آپ اچھی تیاری کر کے آپ یہ ضرور دیکھ لیں اپنی لسٹ جو آپ نیسٹ ٹیسٹ ہونے والے ہیں ان کی لسٹ دیکھ لیں تاکہ آپ بھی اپنے نمبر کو اچھے سے اچھے نمبر لائیں اور نمبر ٹاپ میں لانے کی کوشش کریں اب کی بار آپ کا ٹاپ پر نام ہو اگر آپ بہتر تیاری کرتے اور بہتر پیپر کے ساتھ اچھا پیپر بھی کرتے ہیں لیکن امانداری سے کرتے ہیں جتنا بھی کرو امانداری سے کرو اگر آپ کو یہ پچیس میں سے دس نمبر امانداری سے آئے ہیں تو وہ بہت اچھا ہے اگر کوئی مالاو چیٹنگ کر کے اس کے مویسے 20 نمبر لائے تو آپ کے نمبر بہت اچھے ہیں اس کے لئے तो इस तरह से आपको तैयरी करनी हैं आप ये PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं अपनी रिजल्ट अच्छी तरह देखने के लिए बागवद में आप अपना एलनलाइस कर सकते हैं कि मेरा उस समय इतना इंप्रूमेट हो रहा है तो आप अपनी PDF को टेलेग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं तो इसी तरह नेक्स पेपर के लिए आपको ओल्दा बैस्ट सभी का तैयारी बहुत अच्छी करनी है कल का पेपर हिंदी के लिए आपको बैस्ट देना है बैस्ट तैयारी करनी है और उसी समय टाइ बाकि स्टुडेंट पेपर नहीं दे पाएंगे बाद में जो पेपर देना चाहते हैं ठीक है तो पाया टाइम को आपको ध्यान रखते वे पेपर देना आप 9 बज़े तक भी आपने 9 बज़े से पहले भी ओपन कर लिया तो आपका एक घंटा मिलेगा एक घंटे पेपर द आपने बाद